سچ بولنے کی حمد نہیں اور سچ بولنے کی اجازت بھی نہیں سچ سننے کی سکت نہیں اسلام علیکم یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہے سو آپ سے ذرا صبر کی درخواست ہے تھو سکتا ہے آپ کا دل بھی دکھائے لیکن کیا کریں موقع ایسا ہے کہ یہ باتیں کہنی پڑ رہی ہیں ہم بحیثیت ایک قوم اور بحیثیت ایک مسلم امہ اپنی کمزور ترین سطح پر کمزور ترین حکمران کمزور ترین افواج کمزور ترین کردار کمزور ترین اخلاق کمزور ترین معاش کمزور ترین ادارے کمزور ترین ارادے کمزور ترین شناخت غرضے کے جو بھی چیز اس دنیا میں سر اٹھا کر جینے ترقی کرنے اور اپنی پیچان بنانے سے تعلق رکھتی ہے ہم اس کی کمزور ترین سطح پر ہیں اسرائیل پر صرف پانچ ہزار راکٹ فائر ہوئے چند سو اسرائیلی مرے اور پورا مغرب اکٹھا ہو گیا مالی امداد جنگی اخلاقی امداد سفارتی امداد سیاسی امداد جو بھی بن پڑا سب اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں امریکہ نے بیری بیڑے بھیج دیئے برطانیہ نے اپنی افواج بھیجنے کا اعلان کر دیا فلسطین کو گھیر لیا گیا دوسری طرف مسلمان ممالک ہیں تقریباً دو عرب سب سے بڑی فوج ہے اگر یہ چالیس ممالک کی اسلامی فوج جو کسی زمانی میں سعودیہ نے بنائی تھی ان سب سے تعداد میں اور اسلحے کی تعداد میں سب سے زیادہ ہے روس اور چین آپ کو مسلسل غیرت دلا رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہوئیے کھڑے ہو جائیے لاکو مسلمان شہید ہوئے بڑے بچے عورتیں بوڑھے کسی کو نہیں بخشا گیا اور میں یہ بات تب سے کر رہوں جب سے اسرائیل کا وجود خائم ہوا ہم اور ہمارے حکمران سوئے رہے یا اپنی ایاشیوں میں پڑے رہے امریکی آقاؤں کے پاؤں چاٹتے رہے بھلے دنیا کی ہر دولت سے مالا مال ہیں افواج ہیں اسلحہ ہیں لیکن ایکہ نہیں ہے اور نہ ہی حمت ہے ایاشی ہمارے حکمرانوں کی رگ رگ میں اور بے حصی اور بے بسی مسلمان قوم کی رگ رگ میں اگر کوئی اٹھتا بھی ہے مسلمان قوم کے لیے اپنی قوم کے لیے تو اس کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے غیر ملکی آقاؤں کی طرف سے اپنے ہی میر جعفر اور میر صادق کی مدد سے سونا آپ کے پاس تیل آپ کے پاس گیس آپ کے پاس ہر قسم کی اجناس ہر قسم کا موسم ہر قسم کی جغرافیائی حدود آپ کے پاس ہر قسم کی زمین اور سمندر آپ کے پاس حتیٰ کے تعداد آپ کے پاس نہیں ہیں آپ کے پاس تو حوصلہ اور بہادری نہیں ہیں ایٹمی قوت اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی قوت اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں ہمارا سپاہی تو ہر دم لڑنے مرنے کو تیار ہے لیکن حکم کا منتظر ہے جو کبھی نہیں آئے گا کشمیر ہو بنگلہ دیش ہو افغانستان ہو بلوچستان ہو فاتح ہو ہمیشہ حکم اپنوں کو مارنے کا ہی آیا اور ہمارے ایک چیف کا تو یہ حال تھا کہ بھارت کا نام سنتے ہی ڈانگیں کامپنی لگتی تھی اور پسینے پسینے ہو جاتے تھے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دشمن کو نیست و نابود کریں گے غزبہ ہند کریں گے پتہ نہیں کیا کہ لال قلعے پہ جھنڈا بھی لہرانے کی باتیں ہوتی تھی لیکن آج تو کوئی نیست و نابود اگر ہوا تو وہ پاکستان کے غریب امام ہوئے ہماری فوج کا نعرہ ہے اتحاد ایمان جہاد فی سبیل اللہ اور آج اسی پر ہماری فوجی قیادت ہمیشہ سے شرم سار رہی ہے جہاد تب کرتی ہے جب ڈالر ملیں اور ان کی جیبیں بھریں ہماری اشرافیہ کے بارے میں امریکی سینیٹر جو پہلے ایک وکیل تھا اس کے مشہور الفاظ ہیں کہ پاکستانی اشرافیہ ڈالر کے بدلے ہمیں سگی ماں بھی بیج دیں گے اور یہ وہی وکیل تھا جس نے ایمل کانسی کو پھانسی دلوائی تھی اور ایمل کانسی کی کیا کہانی ہے یہ آپ کو پتہ ہوگا تفصیل سے ویڈیو میں پھر کبھی کروں گا خیر بقول حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم غیرت اور رہیانہ کرو تو پھر جو چاہو کرو سو اس فکر کے ساتھ میں آپ کو چھوڑتا ہوں اللہ ہم پر رحم کرے اللہ ہماری حالت پر رحم کرے اللہ پاکستان کی اور اس کی افواج کی حفاظت کرے ہمارے عوام کی حفاظت کرے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد پاک افواج پائندہ باد اللہ حافظ